پنجاب تو ودیارتیاں دے ودیشہ بچے جاندار جان بہت زیادہ دیکھنو مل لیا میری ملاقات ہوئی کچھ اکالوجز دے پرنسپلز نال انہوں نے ایک کہنا چی کہ بارہ بارہ جماعتہ کر کے جہاں جنو سی پلاس ٹو کہنے ہیں پلاس ٹو کر کے ودیش جاندار جان ودیارتیاں بہت زیادہ ہو گیا ودیارتیاں دے گھنٹی کر دی جا رہی ہے اوہ دے کر کے جتے کالوجز واکھ واکھ سمسیامہ نال درپیشنے انہوں نے سمسیامہ تے نال دینار ودیارتیاں دے جڑی بے وجہ ایک لٹک سوٹ دا سلسلہ شروع ہو گیا وہ بہت دکھدائی ایک پرکرہ آرام ہو چکی ہے پنجاب دے میں چھے دکھاں تا ساڑا پنجاب دے وہ کیڑے حالات نے سوشیو ایکنومک ریزنز جڑے نے ساڑے چڑے مجبور کر دینے ودیارتیاں نو بہر جان واسطے ہو نا بچھے بہت زیادہ ذکر کرنے دی ضرورت نہیں کہ نوکریاں دے حالات نہیں سماجک پدر ساڑا دکھدہ جا رہے ہیں نوکریاں دے حالات مردے نہیں ہیں پھر ودیارتی نو دشدہ کے وہ ودیش جا کے سیٹل ہون دی گال کر دا ہے اور ایتھے روزان جڑا ساڑا ڈیفرنٹ جڑے کنسلٹنٹس نے انہاں نے جڑا پرچار دا سادن اپنایا اوڈے نال بہت وڈے پتر دے اوڈے حجرت ہونی چروع ہو چکی ہے کچھ ایسے سانسطان ودیش سانسطان جڑے ودیش جڑے پیدا ہو گئے ہیں بڑھ گئے ہیں جنہاں نے یہ بنا لیا کہ وہ ایتھے ہون دے سیمینار کر دے نے موقع تے اسیسمنٹ کر دے نے موقع تے انہاں نوں داخلہ دے دیتا جاندہ تے پھر ودیش جاندہ راستہ ایک صاف ہوندہ بدیار تھی اندر ہو جہاں او اس پاس سین ہوا میرے بچے کچھ گلہ ضرور دسنے چاہاں گا کہ جنہے بدیار تھی پلاس ٹو کر کے جان دینے آئلس کر دینے پھر ہو انگریزی دے چھ ساڑھے چھ ساڑھے پانچ بینڈ لینے دینے یہ وی ساڑھی ایجوکیشن تھا ایک بہت بڑا فیلئر ہے کہ پلاس ٹو تو بعد اسی کی کر سکتے ہیں سانو پہلی گلت ہے اے نہیں پتا ایم بی اے کر لی داخلے لے جا رہے ہیں میں کینیڈا دی گل کر رہا میرا پوتا باس تھا اس سے ملک نالا ہے تو میرے دسنا چاہاں گا کہ ایم بی اے کر لی ہوں دینے ورک پرمیٹ واستے انہوں کام کرنا پیندہ ریسٹوڈینٹ دے بچوں ویٹر بن جاندے ایم بی اے کر کے ورک پرمیٹ لے واستے او ریسٹوڈینٹ جاندے نے تے اینڈ اپ کر دینے ہو ٹرک ڈرائیونگ دے بچ جان ٹیکسی ڈرائیونگ دے بچ سو اے ایم بی اے دی ڈگری کیا دے باس تے لہی سی کیا دے باس تے لکھا رپی گے خرچ کیتے ویٹر دی نوکری کیتی اس تو بعد ٹرک ڈرائیونگ دے جا کے اپنا کریئر بنونا شروع کیتا سو اے بہت وڈا ڈیگریڈیشن ہے ساڑے ٹیلنٹ دی جنہوں سمجھنے بچ میرا خیال ہے کہ ہر پدر دیتے ناکام ہوئے ہیں فیل ہوئے ہیں اس لنوں سمجھنے دی جرورت ہے کہ جے ساڑے کو گریجویشن پدر دی کوئی بھی ڈگری ہے چاہے وہ نرسنگ دی ہے چاہے وہ ساڑے کو بی کام دی ہے کامرس دی ہے میڈیکل دی ہے جے اسی او ڈگری حاصل کر کے کسی مقام تے داخل ہوں گے تو ساڑے کو بہت تھوڑا سما لگے گا اور اسی اپنے فیل بیچ اڈجاسٹ ہو سکاں گے پر پلاس ٹو کر کے ساڑے کو کوئی ادھار نہیں ہوں گا اس کر کے ساڑے بہت ہی سمجھا کھڑی ہو جاندی ہے جتھے ایسی صرف ایکسپلائٹ ہونے ہیں ساڑھا سوشن ہوں گا ہے سوشن دے پدر میں کہہ رہا چاہے ضرور دسنا چاہاں گا کہ پہلا تھوڑے نال تک ہوں گا ہے ایجوکیشنل سنستان بنو جتھے تھوڑے کوڑوں انترلاسٹی ویدیارتی دے روپ بچ تین گوڑا زیادہ فیس لے جاندی ہے اتھو دے ستھانک سٹوڈنٹ دے مقابلے دے بچ تین گوڑا فیس تسی زیادہ دندے ہوں کٹو کاٹ تین گوڑا اسٹو اگے جی چلی ہے تا فیر تسی وی کنٹے کام کرنا جتھے تسی کام کرنا آپ کو پیسے کام ود بسولیا جاندا پیسے تو کٹ دیتے جاندے نے اتھوڑی مجبوری ہوں دی ہے کہ تو اسی کام کرنا ہوں دا آپ نے یہ فیصہ دے نہیں ہوں دی ہیں مالک کو لے اپرچونٹی ہوں دی ہے کہ وقت تو بات کام کر آکے کٹ تو کٹ پیسے تھی وہ کام کروالند ہے پھر جیس سنستان تو توسی ورک پرمکٹ لینا ہے جیس تو اے لیم آئی یہ جنوں اسی کہنے ہاں لینی ہے وہ پھر داس پندرہ ہزار ڈالر دے پھر سودہ ہونگا کئی واری پھر اگروں چل کے جیس تو اسی ورک پرمٹ لینے ہوندہ اس نے ساڑے تو داس جا پندرہ ہزار جا ویزار ڈالر وصول کر لینے انہیں تھوڑے کڑوں تو جنہی دیر تک وہ ویزار ڈالر دا تھوڑا کام چل رہا انہی دیر تک تسی اس مالک نو چھاڑ نہیں سکتے وہ دی نوکری نہیں چھڑی جا سکتی تو اس درہاں فیر ایکسپلائٹیشن ہوندی ہے وہ ورک پرمٹ دے جڑا تسی لما یہ لیا او دے پیسے وکھرے دینے نے جڑے تھا نو منیمم ویج ہے او بھی نہیں مل دی وہ تھاڑا سوشن وکھرے پدر تے ہندہ اس تو باہد جا کے پانچ سال باہد جا کے ساڑی گال کے تے باندی ہے سو بڑے پدر دیتے سوشن ساڑا ہندہ جیس نو سا نو سمجھن دی ضرورت ہے جو دوسی اچھے اپنے ملک دے بیچ اپنے سوبے دے بیچ اپنے اپنے جاہب دے بیچ گل کر دیاں ساڑے کول بہت سارے ادھارے کھلے نے پرانے اسٹیبلیسٹ کالجز نے اس تو باہد ایک یو جنا آئی جے دے بیچ فیڈل سرکار نے ساڑی پاردی کیندری سرکار نے وکھ وکھ علاقیاں دے بیچ کالجز کھولے نے جنا دیاں فیسا پڑیاں کٹنے ہونا دے کول بڑا تیجربے کار سٹااف ہے تے اوٹھے بھی گھنٹی ساڑے کول ختم ہوگی کالجاں دا باندھ ہون دا ایک کارن یہ بھی بندہ جا رہا ہے کہ ساڑے کول گھنٹی سفیشنٹ نہیں ہے فیسا نہیں آو دیاں خرچے نہیں پورے ہندے انجنیرنگ کالجز انجنے زیادہ ساڑے کول کھل گئے نے اپنے جاہب دے بیچ اور ہار کالج دے بیچ سینکڑے سیٹاں کھالی پی جانے کوئی انجنیرنگ کارنوڑا نہیں ساڑے کوئی میڈیکل کالجز کھالی ہو گئے نے ساڑے اوٹھے کوئی میڈیکل کارنوڑا کوئی نہیں ہے لاو کارنوڑا کوئی نہیں جتھے مرضی جاؤ اور انہیں ازارے پرائیوٹ کھلے سی سارے دے سارے آج بہت ماری حالت بچ تھی گزر رہنے ساڑی ایجوکیشن ساڑھا یوتھ ساڑھا ٹیلنٹ نکاس ہو رہا ہے اس دا بہت بڑے پدر دے ہوتے ہیں انہوں دا ودیش بے جانا جنہوں سی انگریزی چھ برین ڈرین کہنے ہو رہی ہے تو اسے ایک کال یہ ضرور سانو سوچ لانے چاہیے دیا ہے کہ ساڑی سرکار چاہے ہو کہ اندر دی سرکار ہے چاہے ساڑے سوپے دی سرکار ہے ساڑے سکولاں دا انفرسٹرکچر ساڑے ٹیچرز دا انفرسٹرکچر ساڑے انہوں نے یہ تنخواہاں بنا کے دن دی ہے ایک ودیار تھی دے ہزارہ روپی کے خرچ ہندے جدتا کو بھارہ آج باتا کردہ ہے او دو تاکو دے تے سرکار بھلو ہزارہ روپییاں دا خرچہ ہو چکے آنڈا ہے ہون جدو وہ تو وہ دی ریٹرن سرکار نو آس ہندی ہے وہ ودیار تھی ودیش چلے آنڈا ہے پردیش آدے کول کی ہے کہ انہوں نے بڑیا بڑیا ٹیلنٹ آ رہے ہیں انہوں نے انگری جی سکھی سکھائی مل رہے ہیں انہوں نے جیڑا بارہ سال پر چودہ سال دے بچ جیڑا ہے کہ سٹوڈنٹ تھیار کرنا سی وہا خرچہ سارا بچ گیا پلاس تھوڈے کولوں زیادہ فیس لیا کہ انہوں نے اپنا ٹیلنٹ پر قرار رکھیا تو انہوں نے ساد لیا اپنے کول تو اسے ہی بہتر پوکڑی آس پر چھ جاندے ہو انہوں نے بہتر ٹیلنٹ مل رہا ہے نقصان اس ہی اپنے ملک دا بنا جانے بجیاں کر دے چلے جا رہے ہیں کتے نہ کتے سانوں سمجھن دی ضرورت ہوئے گی کہ اے سانسطان بھی سادے نے یہ ملک بھی سادہ ہے پر اگوں سرکاران دی ذمہ بہت بڑی ہے کہ اس ٹیلنٹ نو سنبھال کے رکھنا کنے وڈے پدر تے سادہ جڑی اماؤنٹ ہے بار جا رہی ہے ایک نیانے دا بائی لاکھ روپیہ جا رہے ہیں اور سوہ لاکھ تو لے کے ایک لاکھ تیہ زار دے بچ کار پنجابی ویدیار تھی ویدیشات جا رہے ہیں ایک نیانے دے نال اسی بائی لاکھ روپیہ لے کے جا رہے ہیں تو تو اسی سوچ سک دے کہ کنی پونجی ساڈی ساڈے دیش بچوں باہر جا رہی ہے ساڈے دیش نو ساڈے دیش نو ساڈے دیش دی کونومی نو ساڈے اپنے راکیان نو اپنے کاران نو کاران دے کار خالی پہنے ٹیلنٹ ہے ہی نہیں جی ہے گا رہا تھا اسی برباد کر دیتا سارے دے سارا سو اینو وڈے پدر دیتے سوچن دی بچارن دی سرکاراں دے پدر دیتے سماج دے پدر دیتے ماپیاں دے پدر دیتے انڈویجوال پدر دیتے بہت زیادہ ضرورت ہے ایک اور جڑا ایک ستہی پدر تے شاہد نظر نہ آوے ایک اور بہت وڈا نقصان بہت ڈیپ روٹڈ نقصان ساڈے ٹیلنٹ نو ساڈے بچیاں نو نوجوانان ہو رہا ہے مہ باپ بچہ پہ اس دن دنے سوچ کے کہ وہ ایک چنگے ملک چلا گیا وڈیا ایجوکیشن لے گا وڈیا کاروبار کرے گا پر یہاں ہوندا نہیں بہت تھوڑے بچے نے انہ دی پرسنٹیج بہت کاٹا ہے رادر سنگل ڈیجٹ بے چاہے جے مکاماں کہ جیڑے آپ نے مان چاہے فیلڈ بے چاہے اڈجاست ہو رہنے انہ دی پرابلم میں یہ ہے کہ انہ دے بار جانا ضروری ہے ایتھے ہے کچھ نہیں جاپدہ کچھ نہیں اٹھے جا کے ایکسپلائیٹیشن مجھے میں ہونے پہلا دس کے بھی اٹھے گا کہ ہر پدرتے تھوڑی ایکسپلائیٹیشن ہے تیجے پدرتے جیڑی گل میں کرنی چاہاں گا وہ ہے کہ مہ باپ سامی دینے کے ساڑا پچہ گیا ہون کام کرے گا لوٹ کمائے گا سامنو بھی پیجے گا اپنے کرزیں بھی اتھارے گا پر او دے کوڑ اپنا ہی گزارانی پورا ہنگا میں تھام دسیا کے ریسٹورنٹ میں پانڈے مانجن تو لیا کے چھوٹے چھوٹے ہلکے 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 میں کام دی نکھیتی نہیں کر رہا پر جڑے سپنے سی ہوتے اٹھے دی ہونے دیکھتے ہیں یہاں پاہو تھے اوستو باد ساڑے کو ساڑے پتا کہ کهڑے سکول چھ داخلہ لیے کهڑے کالچ چھ داخلہ لیے کهڑی یونیورسٹی چھ داخلہ لیے اوستے فیر ساڑی ایکسپلائیٹیشن ہون دی ہے بہت جانت پر تال کر کے جے تسی سرکاری ویب سائٹس ہیں ہی انہیں گورمنٹ دیاں انہاں تے جاؤ انہاں تے دیکھو جے کینڈا دی میں گل کر رہا تھے ڈی ایل آئی دی ایک لیسٹ ہے ڈی ایل آئی ہے تیزنگ نیٹڈ لرننگ انسٹیٹیوٹس سو سرکار دی جیڑی ویب سائٹ ہے انہاں دی ہوتے ہیں انہاں تے ایک لیسٹ چھپی ہے جے اس کالچ میں چھ داخلہ ملیا ہے اس لیسٹ نال ملان کرو اس لیسٹ نال ملان کر کے دیکھو کہ کی تو اڈی سکول دا نا جے تسی داخلہ لے رہے ہو وہ تو بھی لیسٹ بچ ہے جے اس لیسٹ چھنا ہی ہے نہیں یہ دا مطلب ہے کہ وہ مانتا پر آپ تو سکول جا کالج نہیں ہے جسے تسی جا رہے ہو پھر اس تو اگلا پتر ہے کہ کی تسی جیس سانسانچ داخلہ لے رہا ہے پا ہمیو ڈی ایل آئی دی لیسٹ بچ ہے گا جے وہ تو انہاں ورک پرمٹ لے کے نہیں دے سکتا پوسٹ گریجوئیٹ ورک پرمٹ اسی انہوں نے پی جی ڈی 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 � پیج دے گا اور صحیح تھا تو پیج دے گا یہ ٹھیک نہیں ہوگا جے تسی انہوں نہیں دیکھو گئے تھا